سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگھ اس میں بارتی جنتہ پارٹی کے آفیس کے بلکل باہر کھڑا ہوں بڑا خوبصورت آفیس ہے بڑی زبردست بلڈنگ ہے ظاہر سی بات ہے اتنا خوبصورت آفیس ہے تو کام بھی اندر ہوتا ہی ہوگا لیکن یہاں آنے کا مقصد کیا ہے جناب وہ بتا دوں بی ایس ایف اور سی ای ایس ایف کے جو کینڈیڈیٹ تھے جو ایس پرینٹس تھے انہوں نے یہاں ٹینٹ لگا لیا ہے آپ کی آفیس کے سامنے یہ ٹینٹ کو آفتار یہاں ویروت کر رہے ہیں لیکن ٹینٹ انہوں نے آج لگایا ہے وہ اس لیے ٹینٹ آج لگایا ہے جناب اس کا کارن یہ ہے کہ شاید ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کہہ دیا آپ نے کہہ دیا ہماری سرکار بننے دو کیابنٹ کی جیسے ہی پہلی میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں جیسے فیصلہ کیا جائے گا آپ کے جو بھی سمسیہ ہیں چاہے وہ ڈیلی ویجر ہیں چاہے بی ایس ایف سی ایس ایف کے لوگ ہیں جو بھی لوگ ہیں سب سمسیہ ایک ہی شاٹ میں حل کر دیں گے انڈریکٹلی آپ نے یہ کہہ دیا پہلے ہمیں ووٹ دو اس کے بعد آپ کے مسئلے حل ہوں گے سنا تھا میں نے کسی زمانے میں سنا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا لیکن آپ نے کہا کیابنٹ کی پہلی میٹنگ کان چاہے سیدھے پکڑو جا اُلٹے پکڑو بات سمجھانا آپ کو بہت خوبی آتا ہے ہماری سرکار بننے تو جمہو کشمیر میں کیابنٹ کی پہلی میٹنگ ہوگی آپ کے سارے مسئلے جمہو کشمیر میں کوئی بھی دکھی نہیں رہے گا ہر جگہ سکھ ہی سکھ ہوگا لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو کمل کھلانے پڑیں گے کسی دیش بکت نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا تم مجھے ووٹ دو ڈی ڈی سی کے جب چناب چل رہے تھے کمپیننگ چل رہی تھی تب بھی ان نیتاؤں نے کہا تھا بس ڈی 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 سی کے چناب ہمیں جتا دو اس کے بعد تمہاری سب اس مسئلوں کا حل ہو جائے گا لیکن آپ انہوں نے تمبو لگا لیا یہاں پہ یہ ٹینٹ لگا لیا ہے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے پتہ نہیں چناب کب ہوں گے کب بارجنتہ پارٹی جیتے گی کب ان کی کیابنٹ بنے گی پھر اس کی میٹنگ ہوگی پھر اس میں ہماری سمسیہ آئیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی پتہ نہیں لیکن پہلے اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جناب اس کے بعد ہی یہ لوگ آپ سے بات کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کریں گے یہ بی ایس ایف اور سی ایس ایف کے وہ بچے ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھرہ میں ایک نوٹفیکشن نکلی تھی شاید دو ہزار انیس میں ان کا فیزیکل ہوا ہوگا ریٹن ہوا ہوگا میڈیکل ہوا ہوگا پاس اوٹ ہو گئے لیکن ویکنسیاں آپ کے پاس رہی نہیں اور اب ان لوگوں نے بڑا بدقسمت آئے یہ لوگ دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں پرہری بننا چاہتے ہیں آشواسن پہ آشواسن آپ لوگوں نے دیئے لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں کیا اس لیے اب ان لوگوں نے ٹینٹ لگا لیا ہے آپ کا نام کیا جناب ابھیشیک ورما ابھیشیک جی کب بڑھتی ہونے کے لیے گئے تھے یہ دو ہزار اٹھارہ میں ہماری نوٹفیکشن آئی تھی اور دو ہزار انیس میں ہم نے اس کا فیزیکل دیا تھا ٹھیک ہے ہو گیا تھا فیزیکل کلیر ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جب ہمارا پہلا یہ اس کا پیپر ہونا تھا نتیس دیسمبر کو ہونا تھا جو کینسل ہو گیا تھا تو اس کا پیر تھا بارہ اپریل کو وہ بھی کینسل ہو گیا تھا پھر اس کا کرونا گال آگیا ایک سال ہمارا کرونا نے کھا لیا تو اب یہ پچھلے سال اس کا پیپر ہوا تھا دو ہزار بیس میں تو پیپر بھی ہم نے کلیر کیا اس کے بعد ہمارا میڈیکل بھی ہم نے کلیر کیا اس کے بعد بھی جو ہمیں بی ایس اف سی آئی سف میں نہیں لیا جا رہا نہیں لیا جا رہا کیا بولتے ہیں بولتے ہیں ہمارے بی ایس اف آئی جی نے ہمیں آشواصن دیا ہے کہ ہمارے پاس 30 جندہ پارٹی کے آفیس کے پار کیوں بیٹھے ہو بی ایس اف سی ایس اف جو آئی جی ہیں بی ایس اف کے انہوں نے ہمیں آشواسن دیا کہ ہمارے پاس 30 ہزار بگانسی کھالی پڑیا صرف بی ایس اف سنٹر میں پر جب تک آپ کے چونے ہوئے ریپرزنٹیٹیو ہے جو کچھ نہیں کریں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی سے بات کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پچیس دن سے کوئی بات کرنے میں نہیں آیا نہیں نہیں کہا یہ حالت ہے جناب یہ لوگ دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں بھرات آگئی ہے بھرات پہنچ گئی ہے آپ کے آفیس کے باہر آپ کا نام کیا ہے بکرم سنگھ سر بکرم سنگھ جی کب دیا تھا انٹریو میں نے یہ دیا ہدو کیوں برتی ہونا چاہتے ہو بی ایس اف میں کیوں سر ہم دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں آپ سیوہ کرو کہتے ہیں گھر بیٹھو تو اب اتنے نمبر لے کر بھی اگر ہم گھر میں بیٹھیں تو پھر ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے برتی دیکھنے کا اور اس سے اچھا تو ہے کہ یہ برتی نکال لے ہی نا نوٹیفکیشن ہی نا نکال لیں کہ آپ کے لیے یہ ہم آپ کو اپرزنٹی دے رہے ہیں کہ آپ دوڑ لگاؤ رننگ کرو صبح چار وئے اٹھ کر تین وئے اٹھ کر دوڑ لگاؤ میڈیکل فٹ ہو جاؤ ریٹن کے لیے کویلیفائی ہو جاؤ تو اس سے اچھا آپ کی اندر کسی آفیس سے بات ہوئی ہے کسی کی بات ہوئی ہے ترنگا جس پر جو شان ہے بھارت کی شان ہے اور اس ترنگے پہ سیاست بھی بہت ہوتی ہے جناب سیاسی لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے یہ ترنگا ہمارے دیش کی شان تو ہے ہمارا گرب تو ہے لیکن سیاسی لوگوں کو فائدہ بھی بہت پہنچاتا ہے آپ کا نام کیا ہے سب میرا نام آجے گمار ہے آجے جی کس سے بات ہوئی سب ہماری بار اربیندر رینہ سر سے بھی ہوئی تھی جو آئی جی صاحب بی ایس صاحب کے ان سے بھی ہوئی تھی سب سے پہلے ہم نے پروٹیسٹ جیس دن دو تاریخ کو شروع کیا تھا تو ہم نے سیدھا بی ایس صاحب دفتر میں ہی جا کے پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم رہے کس بجائے سے ہیں ہم نے کوئی فیزیکل میں رہے ہیں ریٹر میں رہے ہیں میڈیکل میں رہے ہیں جو آپ کے تینوں ٹیسٹ تھے وہ ہم نے سارے کوالیفائی کر لیے پھر آپ ہمیں بولتے ہو کہ آپ جیکٹر ہو جہاں تو پہلے ہمیں بول دو کہ آپ جیکٹر ہو پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم بچہ ہمارے پاس بکینسی پڑی ہوئی ہے ہمیں پیچھے سے جو گورو میں نے بکینسی دی ہوئی ہے ہم اسی پہ چل سکتے ہیں اگر وہ ہمیں کچھ لکھ کر دیں گے چاہے جتندر جی لکھ دیں چاہے آپ کے جو ریپرزینڈہ سٹیٹ کے وہ لکھ دیں تو ہم آپ کی بکینسی آپ کو دے دیں گے پھر ہم نے وہاں سے نکلے یہاں پہ ہم نے پردرشن شروع کر دیا تو پہلے دن آئے تو ہمیں پتہ نہیں چلا کی ہم تو ان سے مانگ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں پولیس جبران یہاں سے اٹھا کے پانچھے گھنٹے حراس کیا وہاں پہ پولیس لائن میں اور شام کو ہمیں چھوڑ دیا پھر ہمیں اگلے دن آئے پھر ہم نے دن رات کا پروٹیسٹ رکھا ہمارے دو لڑکے بو خردال پہ بھی رہے بیمار ہو گئے تھے ایک یہ میرا ساتھی ہے جو بیمار ہو گیا تھا تو اس کے بار وندرینہ جی آئے ہمارے پاس انہوں نے ہمیں آشواشن دیا کہ ہم آپ کی بات آگے کریں گے انہوں نے ایک دو لیٹر فیکس کیے ایک راکیش استانہ جی کو جو دی جی ہیں اور ایک جو دلی میں ہیں اجے بھلا جی ان کو کیے تو وہاں سے کوئی ریپلائی نہیں آیا تو ہم نے پھر سے سر کو بچھا انہوں نے دو تین دن کا ٹائم مانگا ہم سے ہم پھر دو تین دن کے بعد آئے یہاں بھی انہوں نے ہمیں بولا بیٹا میں خود دلی جا رہا ہوں تو وہاں سے آپ کو خوشکبری دیں گے آکے چوبیس کو پھر ہم نے چوبیس کو ان کو میسیج کیا کہ سر ہم آ رہے ہیں آپ کا سواگت کرنے کے لیے تو وہ بول رہے ہیں بیٹا آپ دس بندے آو ہم سے ملنے کے لیے تو اس کے بعد ہاں رو لانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ آپ سے بات کریں گے چوبیس بھی ڈلے کیا آج پچیس کو میں چوبیس کو وہ نہیں آیا اور آج کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کل ہم نے ان کی نیوز دیکھی دی کہ ہمیں آپ جو بول رہے ہو نا یہ اندر بیارتی جنتہ پارٹی کے سب ہی لوگ سن رہے ہوں گے اس وقت تھی یہ سن رہے ہوں گے تو کوئی میسیج ان کو دینا چاہتے ہو سر ہم میسیج ان کو یہ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایم ایل ایم ایل ایم ایل ایم نے بنایا آپ کو ٹھیک ہے تب بھی ہمارے وعدے ہوئے لیکن انہوں نے کہہ دیا صاف انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ہماری سرکار آئے گی کیابنٹ بنے گی اس کی پہلی میٹنگ ہوگی اس کے بعد فیصلے ہوں گے اس کے بعد ہم آپ کو راحت دیں گے ہر بار یہ ہی ہوتا ہے ایم ایل ایل ہمیں جتا دو ہم آپ کو کر دیں ہم اب سودے باجی ایسے نہیں چلتی سر اگر ہم آپ کو کچھ دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں آپ کو ہمیں کچھ دینا چاہیے نا اگر یہ ہم سے لیتے جا رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں کچھ دے نہیں رہے ہیں کیونکہ ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے سر کی اگر دکان سے پیسے دیتا ہوں ان سے سمان بھی لیتے ہیں اگر ہم ان سے ان کو بور دے رہے ہیں ان کا فرج بنتا ہے کہ اپنے جمہوں کے بچوں کو بھی دیکھیں بے روزگار بیٹھا ہے تھوڑے دن پہلے جوبہ کی میٹنگ چلی تھی آج ہر گاؤں میں جوبہ جوڑو ابھیان چل رہا ہے یہ بھی جوبہ ہی ہے ان کے پاس بھی آؤ ان کو بھی پوچھو آکے کی آپ نے ہم نے بیجے بھی جوائن کی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیجے بھی جوائن نہیں کی ہے لیکن ہمیں بھی جوڑو اپنے ساتھ ہماری بھی سمجھ سے سنو صرف جوبہ جوڑنے سے نہیں ہے اپسلیوٹلی آپ کی بات آگئی تو آپ نے پروگرام بہت دیکھے ہوں گے نیشنل چینل پر بڑے بڑے پروگرام آتے ہیں جوان کو لے کر کسان کو لے کر ان سے گانے سنے جاتے ہیں ان سے باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس طرح کے پروگرام کوئی کور نہیں کرے گا اس طرح کے پروگرام کوئی کور نہیں کرے گا میں نے آپ سے کہا تم مجھے خون دو میں تمہیں ازادی دوں گا شاید اس لئے آج ہم ازاد ہیں تب جذبہ تھا تب دیش کے لئے قربان ہونے کا جذبہ تھا لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے ستہ دو میں تمہاری پریشانیاں حل کر دوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کیا کہیں کیا کہنا چاہتا ہے میرا بھائی عمر کتنی ہے آپ کی صرف چھوٹے سے لگ رہے ہو سر میری جنرل کٹیگری ہے تو میری اب 3 سال ایج ہو گئی ہے تو ہمیں بھرتی نہیں دیکھ سکتا ہوں سر سب سے important بات میں بولنا جاؤں گا کی جیسے کل انٹرویو ہم نے دیکھا رہنا صاحب کا انہوں نے بولا کی کیابنیٹ میں ہماری سرکار آئے گی اگر ہماری سرکار کا سی ایم بنتا ہے یا میں بنتا ہوں تو میں ان کے مسئلے سارے حل کر دوں گا ٹھیک ہے انہوں نے یہ بولا ٹھیک ہے ہم نے مانا لیکن سر فرسٹ آف آل ایم پی ہماری سٹیٹ سے گئے ڈاکٹر ساپ ڈاکٹر جی تندر جی اگر ایم پی بان کے وہ ہمارا کام نہیں کر پا رہے ہیں جن کے انڈر سارا یہ بی ایس اف کا آتا ہے تو سی ایم بن کے کیا گارنٹی ہو ہمارا کام کر دیں گے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جوا کو سر یو آئی تو سمجھتی ہے بات آتی ہے لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہمیں بے وکوف مانتے نا لیکن ان ان کو پتہ نہیں کہ یہ جنتہ بے وکوف نہیں ہے یہ جانتی جو یوتھ ہے جمہو کشمیر کی وہ اتنی بے وکوف نہیں ہے شاید پہلے انہوں نے اتنا حق کے لئے لڑائی نہیں لڑی لیکن اب ہماری جو یوتھ ہے وہ جاگ چکی اپنے حق کے لئے اسے پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے تو ہمیں بولا جاتا ہے کیابنٹ میں ہماری سرکار بنیں سر دس دن میں تھوڑی سرکار بنتی ہے یا ایک مہنے میں سی ایم کے الیکشنز کب ہوں گے کب سارا مسئلہ بی ایس اف کا وہاں پہ آنا نام لازمی ہے ہی نہیں کیونکہ بی ایس اف کا مسئلہ الگ ہے یہ بھرتی کا پروسس ہے سر یہ کوئی دس سال کے بعد نہیں ہوگا دو سال کے بعد کی اب جو میڈیکل کلیر بچے ہیں تو ان کو دو سال کے بعد جوائنگ دو گے یہ پوسیبل نہیں ہے سر یہ ایک طرح سے سمپلی جو ہم اتنی دیر سے چچا کریں ہمیں لولیپپ دیا جارہا بار بار کی آپ کا کام ہوگا پہلے بولا کی آپ کا پروسس چل رہا ہے بلکل وہی لگ رہا ہے اور چوبیس دن ہوگے سر دن رات بیٹھیں بھوکے بیٹھتے ہیں سر کیا کریں مجبوری سر آپ کو بتا ہے گرمی آدھے بچے بیمار ہوگے سر اگر بچے بیمار ہو جائیں گے تو پروٹسٹ میں کون رہے گا سر آپ کو بتا دوں میں کی جو جو گرمی آ رہی ہے نا یہ جو گرمی آ رہی ہے اس کی چندہ کس کو نہیں ہے سب سے زیادہ چندہ کس کو نہیں ہے میں بتاتا ہوں جو لوگ ستہ میں ہوتے ہیں نا ان کے کارے کرتاؤں کو اس کی کارن کیا ہے جو مرضی کر لو جناب پیٹرول سو روپے ہے پانس روپے لیٹر ہو جائے ہمیں تو مرود کرنا ہی نہیں ہے ہمیں تو کسی کے خلاف آواد اٹھانی نہیں ہے ستہ بکس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ رول اس بار بی جے پی نبا رہی ہے کیونکہ بی جے پی سینٹر میں ہے یہ رول ان کے ان کو کوئی چندہ نہیں ہے مہنگائی جہاں مرضی پہنچ جائے ان کو تو مرود کرنا ہی نہیں نا کیا فرق پڑتا ہے گرمی سے کانگریس ضرور پریشان ہے کیونکہ اگر آج کانگریس ستہ میں ہوتی تو بی جے پی کے لیے پریشان ہی ہوتی ان کے کاری کرتاؤں کے لیے ان کو اس دوپ میں بھی پروٹسٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں بارج انتہ پارٹی کے ویروت پردشن بڑے زبردست ہوتے ہیں ہم فوجی بننا چاہتے ہیں سرکار ہمیں نقسلی اور آنتکوادی بننے پر مجبور نہ کریں بھائی صاحب یہ کیوں لکھا آپ نے یہ کیوں لکھا سر جب سے پروٹسٹ سٹارٹ ہوا ہے طرف سے نہ ان کی طرف سے کوئی بھی ہمیں پوچھنے نہیں آیا ہے ابھی یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جو اروندر اینڈی نے کل جب انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سرکار بنائی ہے سر جب ایمپیز ان کے پاس ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ دس دن میں سنٹر میں تو سرکار ہے یہ یوٹی میں بھی بناو سر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دس دن میں الیکشن کروائیے ہم دیتے ہیں ووٹ لیکن آپ سودے بادی کیوں کر رہے ہیں آپ نے ابھی دو کچھ دیر پہلے کہا کہ تب جذبہ تھا جذبہ سر آج بھی بہت ہے بردی میں آپ ایک بار ہمیں پینا کر دیکھیں ہم بنا بردی کی بھی دیش کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے بہت بڑی ہے میرے بھائی لیکن سر لیکن یہ مجبور ہم یہاں پر بیٹھے تھے سر چوبیس کو انہوں نے بلوایا تھا چوبیس کو بچے رات کو کوئی ڈوڈا سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے پریشان ہو کر آیا ہے جب ہم میں پتا چلا کہ یہاں پر یہ کوئی ہائے نہیں ہے تو سر بچے یہاں پر سوئے ہوئے تھے رات کو بچے رات کو سر کیسے گزارہ کریں گے تین دور سے سبھی کوئی میر گھرانے کے تو ہے نہیں جو لگزری گاڑیوں میں آئیں گے سر گریب پریبار سے بچے آئے ہوئے ہیں سر رات کو ایک بچہ بیمار ہو گیا اس کو صبح گھر میں بے جا آپ چاہیں تو فون کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں سر یہ اشواسن دے رہے ہیں سر ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں اگر ان کے بچے ہیں میں ان کے ان کے پاس یہ آئیں گے تو کہاں کہا جائیں گے سر اگر جب ہم ڈی آئی جی صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرکار بنے آپ یہاں آکر میڈیا میں آکر بیان دیں کہ آپ کا مسئلہ آج ہی ہلو کا سر ان کی سرکار ہم ان کو ووٹ دیں گے آگے ابھی بھی انہوں نے ڈی ڈی سی جب الیکشن ہوئے تھے یہ جو بی ایس اے فور سی ایس ایف کا مسئلہ ہے یہ تو یوٹی گورنمنٹ تو حل کرنا ہی نہیں ہے یہ تو سنٹرل گورنمنٹ نے حل کرنا ہے نا تو پھر جمہو کشمیر کی سرکار سے کیا سر لیکن سرکار تو انہی کی پارٹی کی نا باجبہ کیسے وہ تو آلریڈ چل رہی ہے وہاں پہ تو سر یہ بھی تو یہ بھی تو انہی کی پارٹی کے میمبر ہیں انہوں نے ہمیں اشواسن دیا تھا پی ایم او سر نے خود کہا تھا کہ آپ کی کیسے جو ان کریس کیے جائیں گی جب پی ایم او سر کہہ رہے ہیں سر اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لئے سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے سب کے لئے کھلا آپشن ہے کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کہنا چاہتے ہو کیا نام آپ کا سر میرا نام دیپا کمار ہے دیکھو کمار جی کہیے سر آئیں پر تھی دیکھی جنہیں سارے پرائیں دو ہی سنایا ہے دو یا اٹھارہ میں چھے نوٹیفگیشن آئی ہی دو یار انہی ویچ پر تھی چلی بی ویچ کروڑنا آئی ہے لاچ دسمبر ویچے میڈکل ہوئے پیپر ہوئے سارا گشت کوالیفائی کرنے واقعی بات کروڑنا آئی ہے سر ایس نو جن میں لوگ ہیں اندھا کوئی بچے دسو جڑا پہ ویچے گیا جا جانا چاندہ ہے گران بچے گان جڑی گریو کار دے بچے جڑا پہ ویچے جانا چاہتا ہے دیش درقشہ کرنا چاندہ اگر صحیح بول رہو آپ گام والو نہیں دیش سنبھالا ہے صحیح بول رہو اندھے بچے دس سور جڑے ایسی اندھر ہونے ہیں جن مونسٹر ہیں بچے نے کوئی بھی دو تری ساڑھا پرٹیسٹ شروع ہو یہاں چھوٹھے باتیں نہیں سننے ہونا ہے ان ساڑی کیا مانگا جلدہ کا سارا جائنی میں نے بارت ماتا کی جائے بہت بار سنا ہے بڑی سٹیج سے پولٹیکل سٹیج سے سنا ہے لیکن جو دھمک جو احساس جو جنون اس بارت ماتا کی جائے میں تھا یہ سیدہ دل سے آیا ہے اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کسی نے کسی کو کہا نہیں میں بارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگاؤں گا آپ نے ہاں بنا ہے کسی نے نہیں کہا ایک آواز نکلی اور وہ آواز دور تک گئی دل سے یہ آواز نکلی اور آج سننے کا مزہ آیا بارت ماتا کی جائے سننے کا آج دل کو سکون پہنچا کیونکہ جو بات روح سے نکلتی ہے روح تک پہنچتی ہے یہ بی ایس ایف سی ایس ایف کے بچے ہیں لگاتار ویروت کر رہے ہیں لیکن اب ان کو لگتا ہے اب ان کو لگتا ہے کہ ان کے لئے حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں یہ نمبر دیکھ لیجے جناب یہ اتنا نمبر نہیں ہوگا مجھے پتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اندر سے یہ آپ ہی کے لئے ریپورٹ کر رہا ہوں جناب آپ دیکھیں ان بچوں کی آواز سنیں ان کے پاس آئیں ان کو آشواسن ہی دے دیجئے کوئی ایک امید دے دیجئے آ کر لیکن یہ مت کہیے چناب ہوں گے ہمارا چیپ نیسٹر آئے گا کیابنٹ کی پہلی میٹنگ ہوگی اس میں آپ کا فیصلہ ہوگا اس کو سودے بازی ہی کہیں گے یہی ہے جناب بڑی امید سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بی ایس ایف اور سی آئی ایس ایف کا مسئلہ جو ہے یہ سنٹر سے آورڈر آنے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہوگی اس میں کچھ کر پائے گی کیونکہ یہ سنٹر کی ایجنسیز ہیں تو سنٹر میں آپ کی گورنمنٹ ہے بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بھا یہی تھا جناب یہ لوگ دیش کے پرہری بننا چاہتے ہیں دیش کی سرہدوں کو سرکشت دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں آپ موقع دیجئے یہ جان کی بازی لگانے سے نہیں چکیں گے بارت مادا کی جان جب مجھے شبم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لئے